اکثر لوگ ہلکی پھلکی بھوک میں یا پھر ٹی وی دیکھتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں ایسے میں زیادہ تر لوگ بھونے ہوئے کالے چینے کھانا پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ صرف مزے کے لیے بھونے ہوئے چینے کھاتے ہیں تو آج سے انہیں آپ اپنی روٹین میں باقائدگی سے شامل کر لیجئے کیونکہ روزانہ بھونے ہوئے چینوں کا استعمال آپ کے جسم کو کئی طرح سے فائدہ پنچا سکتا ہے بھونے ہوئے چینوں کے کیا فائدے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مہرین خوراک کا کہنا ہے بھونے ہوئے چینے کھانے سے بہت سے مسائل پر آسانی سے کابو پایا جا سکتا ہے جن لوگوں کے جسم میں آئرن کی کمی ہو وہ بھونے ہوئے چینے کے ساتھ گڑھ کھائیں خانسی میں بھونے کالے چینے دو چمچ مصری ایک چمچ کالی مرچ اور سفید مرچ آدھا آدھا چمچ لے کر پیس کر رکھ لیں صبح ناشتے اور رات کھانے سے دو گھنٹے پہلے کھا لیں انشاءاللہ کھانسی ٹھیک ہو جائے گی کالے بھونے چینے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بھی بہترین غزہ ہیں اس کا بقائدگی سے استعمال کر کے قدرتی طریقے سے کولیسٹرول کے مسئلے سے بہ آسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے اگر خواتین بھونے چینے کا استعمال کریں تو وہ جڑوں کے درد خون کی کمی تھکاوٹ ذہنی کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتی ہیں اور اپنی جسمانی طاقت میں بھی اضافہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بھونے ہوئے چینے خواتین کو ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوری سے بھی بچاتے ہیں بھونے چینے وزن میں کمی تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جسم میں موجود فالت و چربی کو بھی ختم کر دیتے ہیں بھونے ہوئے چینے کا گلیسیمک انڈیکس بہت کم ہوتا ہے یعنی یہ بلڈ شگر نہیں بڑھاتا یہی وجہ ہے کہ زیابیتس کے مریضوں کو بھونے ہوئے چینے کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی پسندہانے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ